اللہ حکرم اے ذکر تجھ تجھاں بے اے دعوت اسلام تیری دوم مچی ہو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے نادین آج اس وقت ہم ایشیا کی سب سے بڑے بزار شاہی بزار میں موجود ہیں اور یہاں پہ بھی دعوت اسلامی کی دھوم دھام ہے مدنی چینل کی دھوم دھام ہے میرے شیخ طریقہ تعمیر حلو سننہ فرماتے ہیں اللہ حکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ حکرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ شاہی بزار کے اسلامی بھائیوں کی مدنی چینل کے حوالے سے کیا گفت ہو گئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ دعوت اسلامی ایک منفرید انداز جشنے ولادت منانے کا جگہ جگہ جھنڈے ہیں اسلامی بھائی لگا رہے ہیں آپ کو کیسا لگتا ہے یہ مناظر دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ لوگوں بھی امت دے اور ہم سب کو امت دے یہ جو کافلہ چل رہا ہے اس کو اور وسیع کرے اور اس کو اور اچھا اور بہتر کرنے کی توفیقاتہ فرمائے ہم سب کو ہر جگہ پر جو ہے دعوت اسلامی کی اور جشنے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم مچی ہوئی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہمارے صرافہ بزار میں سے تین چار سال سے بہت زبردست مدنی منوں کا جلوس نکلتا ہے جس سے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے الحمدللہ آج ہمارے مدنی منوں کا یہاں سے جلوس نکلا تو صرافہ بزار کی جانب سے ان کی خیر خائی کی گئی الحمدللہ بہت دل کو سکون ملا درود اسلام کی فضائیں گونج رہی تھی صرافہ بزار میں ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینہ مدینہ ہورا جب سے الحمدللہ دعوت اسلامی جب سے آئی ہے اس کا جشنے ولادت منانے کا ایک اپنا الگ ہی مزہ ہے دعوت اسلامی کے جتنے بھی جو پوگرام ہے الحمدللہ عزو جل شریعت کے دارے کے اندر دعوت اسلامی کے سارے پوگرام چلتے ہیں تو جو جشنے ولادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پوگرام ہیں الحمدللہ وہ جو سارے پوگرام میں بہت زبادہ سے بہت اچھے ہیں اور دیکھنے میں بھی ایک ان کا مقصد الگ ہی مزہ ہے الحمدللہ فیضان مدینہ کا فیض جاری و ساری اور جاری و ساری رہے گا ہر طرف امیر اہل سنت نے جو یہ کام کر دکھایا ہے مدنی چینل کھولا ہے اس کے لئے سب میں پھر امیر اہل سنت کا بہت شکر گزار ہوں کہ ان کا یہ چینل کھولنے سے تمام تر وہ لوگ درامے فلموں میں بھٹکے ہوئے تھے آج مدنی چینل کے سامنے کھڑے اس مدنی چینل سے کتنا اتنا فیض جاری ہو رہا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ ہو رہا ہے جشنے ولادت کے دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایسا کام کر کے دکھا دیا ہے کہ اس ٹرم پوری دنیا کے اندر پاکستان تو الحمدللہ ای لیکن میں نے مکہ میں مدینے میں الحمدللہ دیکھا اسلامی بھائیوں سے ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ الحمدللہ یہاں پر بھی ہم جشنے ولادت مناتے ہیں سبحان اللہ اور دعوت اسلامی کے محول نے ایسا کر دیا ہے کہ اس لئے ہم ہر گھر کے اندر سرکار کے جشنے ولادت منایا جاتا ہے آجے بتائیے مدنی چینل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اچھا مہ شاہ رہا ہے مدنی چینل دعوت اسلامی نے تو ہمیں سکھا ہے کہ جشنے ولادت کیسے منانا ہے دعوت اسلامی کا کیے کہنا مرشید کا کرام یہ سب مرشید کا کرام ہیں جو آج ہم یہ کر رہے ہیں جشنے ولادت منا رہے ہیں خوشیہ منا رہے ہیں ہر گھروں میں سبز گمبت والے نالین پاک والے جھنڈے جو ہر گھروں پہ ہوتے ہیں لائٹنگ ہو رہی ہوتی ہیں یہ صرف دعوت اسلامی اور مدنی چینل کی بارے سے کہ آج گھر گھر کے اندر ناد شریف کی محفلہ ہو رہی ہیں ناد جشنے ولادت منایا جاتا ہے آقا کا جشن منایا جاتا ہے یہ صرف دعوت اسلامی کے محول کی برکت ہے اور مدنی چینل کی طرح سے کیوں گا کہ ہم بہت شکر گزر گئے ہیں کہ مدنی چینل کی برکت سے ہمارے پیرو مرشید کا دیدار مصیح ہو جاتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایدو صاحب کا دیدار ہوتا ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا سب سے دام تیری دوب بچی ہو